اوکے جی ویلکم تو مائی چینل ونس اگین آج ہم پھر آئے ہیں جاپانی گیس ون ہیٹر کے ساتھ لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹاور ہیٹر یوز کیا تھا لیکن یہ والا جو ہیٹر ہے یہ ہے فلائٹ موڈل یہ 5.08 موڈل ہے اور اس کے فنکشن تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے ٹاور سے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے گوڈ مارنگ اور گوڈ نائٹ اور کیسے ان فنکشن کو ریٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو چلانا ہے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی دیکھتے ہیں اس کا موڈل کیا ہے موڈل ہے جی یہ 2006 موڈل اور یہ ٹوکیو گیس گیس موڈل ہے اور اس کو یہ 220 کنورٹر نہیں ہے یہ یعنی کہ یہ ون ٹین پہ چلے گا تو اس کے لیے ہم نے ایکسٹرنر اس کو اڈاپٹر لگا دی ہے ون ٹین کا تو اس میں ہم لگا دیتے ہیں سوچ اس کا اچھا اب آن جب ہم کریں گے تو یہ جس پاور کا بٹن تو ہم کو بتا ہی یہ بھلا لیکن ہم نے آج دیکھنا ہے کہ گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ کیسے اس پہ چلتا ہے تو جس اس کو آن کر دیتے ہیں سٹارٹ ہو گئے جی یہ روم ٹمپریچر دکھا رہا ہے اس ٹیم سکسٹین مدب کمرے کا ٹمپریچر سولا ہے تو ہم اس کو تیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹر سٹارٹ ہو چکا ہے اور سولا سے سترہ چلے گا روم ٹمپریچر اور میں نے اس کو فل ہائی پہ لگایا ہے فل ہائی پہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کا بلو بھی کافی تیز ہے آپ کو فیل ہوا کافی گرم ہوا پھینکتا ہے یہ 5.8 سب سے بڑا موڈل ہے جیپنیز گیس فن ہیٹر میں اور آج ہم یوز کریں گے اس کا پینل کیسے ریڈ کرنا ہے وہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم اس کو ریڈ کریں گے اور کیسے ان کو ہم اوپر سٹکر کیسے چھپکائی جاتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ دوبارہ یوز کرنا ہے تو بغیدہ یہاں لکھ کے لگا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا وہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں کیسے آپ نے کرنا ہے چلیں یہاں آپ اپنے موبائل میں گوگل ٹرانسلیٹر کھول لیں اور اس کا کیمرے میں چلے جاتے ہیں اور اس کے فنکشن دیکھ لیتے ہیں یہ جو بٹن لگے ہیں اس پر لکھا کیا ہوا ہے یہ خود ہی ریڈ کرے گا تو آپ کو اس سے نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ اس نے ریڈ کیا ہے ان کو سٹیٹ رکھیں گے نا اس کے اوپر تو یہ دکھا رہا ہے گوڈ بارننگ لیفٹ والا گوڈ بارننگ ہے اور رائٹ والا گوڈ نائٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ دو بٹن ہیں گوڈ بارننگ گوڈ نائٹ ٹھیک ہے تو جیسے اس پہ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ آن آن آف یہاں سے ہوتا ہے اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں انٹر یا آن آف جیسے بھی آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں یہ بجسس کا باقی فنکشن ہے ٹھیک ہے جی اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اس کے پاس ٹکر لگا دیتے ہیں آپ نے اگر سائن لکھ کے لگانے تو جیسے آپ ٹیپ لے لیں یا کچھ بھی پیپر لے لیں اس پہ آپ لکھ کے اور ٹیپ سے چھپکا دیں کیسے میں لکھ دیتا ہوں گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ میں پہ مارننگ لکھ دیتا ہوں اور یہاں لکھ دیتا ہوں نائٹ موسیقا موسیقا موسیقی 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 اسے گوڈ مارننگ اسے گوڈ نائن ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پاو ان سٹکر کی ایسے ضرور کوئی بھی نہیں ہوتی جس آپ کو بتانے کے لیے جس سمجھانے کے لیے اوکے جی آپ بات کرتے ہیں اس کے گوڈ نائٹ اور گوڈ مارننگ فنکشن کی اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تو جس اس بہت سمپل ہے اس کو سمجھنا جیسے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ اپنے ہیٹر اب سونے لگے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیٹر بند ہو جائے اور آپ کو خود اٹھ کے بند نہ کرنا پڑے تو جس آپ گوڈ نائٹ کے بٹل کو آپ پریس کر دیں جب پریس کریں گے تو یہ گرین لائٹ شیٹ آن ہو جائے گی تو اس کی ٹائمر خود بخود ایک گھنٹے کے بعد اس کو شیٹ ڈاؤن کر دے گا مطلب اس کا جو ٹائمر سیٹ ہوا ہے اس کے اندر بائی ڈیفالٹ وہ ایک گھنٹے کا ہے ایک گھنٹے کے ٹائم کے بعد یہ خود بخود شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کوٹ کیس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ سمپل فنکشن ہے اس کا گوڈ نائٹ کا اگر آپ کو کسی نے بھی یوز کرنا ہو تو یہ بڑا ایزی ری یوز کے جا سکتا ہے چلے آپ نے گوڈ نائٹ کا فنکشن تو سمجھ لیے کہ آپ کو بتا چل گیا کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ خود بخود شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے چلے آپ بات کرتے ہیں گوڈ مارننگ فنکشن کی یہ بھی بڑا سیمپل ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات کو اس کو بند کریں اور صبح خود بخود یاون ہو جائے تو آپ نے جس اس کو پاور آف کر دیں اور آپ جس گوڈ مارنے کا بٹن آپ پریس کر دیں تو یہاں پہ ون لکھائے گا یا کوئی بھی نمبر لکھائے گا تو یہ کام کرتا ہے گھنٹوں میں ایک گھنٹے کے بعد یہ آن ہو جائے گا جس آپ نے ٹائمر سیٹ کرنا ہے تو یہ پلس وائنس سے سیٹ ہو جائے گا آپ پلس کریں گے تو یہاں پہ تھرٹی لکھا آگیا تھرٹی جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ ون آور اور تھرٹی منٹ اسے دوبارہ پریس کریں گے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد پھر تین گھنٹے کے بعد اس طرح یہ تھرٹی تھرٹی منٹ کا وقفات دیتا دیتے آپ نے جہاں سیٹ کرنا ہے چھ گھنٹے کے بعد سیٹ کرنا ہے تو چھ گھنٹے کے بعد یہ خود بہ خود ٹرم آن ہو جائے گا تو یہ مارنے کا فنکشن بہت سیمپل ہے بیٹ کا فنکشن بہت سیمپل ہے جس آپ نے اس کو ایسے یوز کریں اگر آپ نے ڈسیبل کرنا ہے مارنے کا فنکشن کو تو جس آپ اس بٹن کو دوبارہ کلک کریں گے اور یہ ڈسیبل ہو جائے گا تو جس اس کا سیمپل فنکشن ہے گوڑ مورننگ گوڑنائٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ہیٹس کے بارے میں کوئی انفرمشن چاہیے کوئی ہیلپ چاہیے کوئی فنکشن کو آپ کو سمجھ نہیں آرے تو آپ میری ویڈیوز میں آکے آپ ضرور کمنٹ کریں میں آپ کو ضرور جواب دوں گا ہائی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کافی شورٹ ویڈیو تھی میں نے چاہا کہ آپ کو ساری انفرمشن دے دوں اور آپ کا ٹائم بھی ضرینہ ہو تو آنے مری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ